تو آج دیش میں پندرہ سال سے زیادہ عمر کے بچوں کو خورونا ویکسین لگانے کی شروع تو چکی ہے آج تین جنوری ہے اور اس دن کا دیش کو انتظار تھا بچوں کو خاص طور سے انتظار تھا جو کی سکول جا رہے تھے کالج جا رہے تھے لیکن وہ جا رہے تھے کہ وہ بھی ویکسینیٹیڈ ہو جائے اب پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے پر حرمتری موڈی نے پچیس دسمبر کو اس کی گوشنا کی تھی کہ آج یعنی تین جنوری سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی دلی ہو ممبئی ہو لخنو احمد آباد پیرنٹس نے بچوں نے پہلے ہی ریجسٹریشن کر لیا تھا اور اس کے بعد آج یہ ویکسینیشن سینٹر کی تصفیریں ہیں یو پی میں ویکسینیشن کے شروعات ہوئی لخنو میں ویکسینیشن سینٹر پہنچ کر سیمیوگی نے جائزہ لیا اور اومی کرون پر کہا کہ یہ سامانے وائرس ہے بہت ہلکا وائرس ہے اومی کرون سے خطرہ نہیں ہے لیکن سابدھانی ضروری ہے تو آج ویکسینیشن سینٹر پہنچے سیمیوگی اور جو بچے خود کو ویکسینیٹڈ کروا رہے ہیں اور وہاں پر کیا سویدہ ہیں اس کا جائزہ لیا تھارڈ ویپ کی جو بات کی جا رہی ہے اور اس میں جو آسنکہ بیکٹ کی گئی ہے کہ اومی کرون جو ایک نیا ویرینڈ کوویڈ کا آیا ہے یہ تھارڈ ویپ کا کارن منے گا یہ سچ ہے کہ اومی کرون تیبر سنکرمن ہے لیکن یہاں بھی سچ ہے کہ سیکنڈ ویپ کی تنہ میں اومی کرون جو ویرینٹ آیا ہے کوویڈ نائنٹین کا ایک کافی کمجور ہے ایک سامانے وائرل فیور ماتریہ ہے لیکن سترکتہ اور ساوڈھانی کسی بھی بیماری میں آؤسک ہوتی ہے اور اس ماملے میں بھی سترکتہ اور ساوڈھانی آؤسک ہے تو بچوں کا ویکسینیشن ہو رہا ہے اور ریجسٹریشن دراصل کہاں کروائیں اگر آپ نے نہیں کروایا ہے آپ کی گھر میں پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچے ہیں تو کووین پورٹل پر جا کر کے آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں دوسرا ویکلپ ہے کہ آف لائن آپ سیدھا ویکسینیشن سینٹر جا سکتے ہیں وہاں پر بھی آئیڈی دکھا کر کے ریجسٹریشن ہو رہا ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے عمر کے بچوں کا یہ ویکسینیشن ہو رہا ہے اب دس کروڑ کے قریب کی پاپولیشن ہے جو کی پندرہ سے اٹھارہ سال کے قریب کی یعنی دس کروڑ بچے ہیں جو پندرہ سے اٹھارہ سال کے بیچ کے ہیں اب تک جو ریجسٹریشن ہوئے ہیں وہ آٹھ لاکھ سے اوپر ہو گئے ہیں اور کوویکسین فیلال لگائی جاری ہے دوسری ڈوز اٹھائیس دن کے بعد لگائی جائے گی اب آئیڈی پروف کونسا ریجسٹریشن کے لیے دکھانا ہے یا پھر ریجسٹر کرنے وقت تو یوز کرنا ایک تو آدھار کارڈ یا پھر سکول کا آئیڈی کارڈ بھی ماننے ہے ہم آپ کو دیش کے پانچ شہروں میں اب تصویریں دکھاتے ہیں ویکسینیشن کی تصویریں کس طریقے سے چل رہی ہیں دلی، ممبئی، لقناؤ، احمد آباد، ڈبروگڑ ہر جگہ بچوں میں ویکسینیشن کو لے کر کے اتصا ہے کیوں سکول نہیں جا پا رہے تھے کالج نہیں جا پا رہے تھے اور ایک ویکسینیٹر یعنی کی خود کو سرکشیت محسوس کریں گے آج سے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کا یہ ویکسینیشن ہے اور بچے کافی اتصاہیت نظر آ رہے تھے ویہوہ پرمار اس وقت ہمارے ساتھ دلی سے جڑ رہے ہیں انکر تیاغی ممبئی سے ہیں آکاش دیویدی بھوپال سے جڑیں گے میور شکلہ لخناؤ سے ہیں عرون حرش ہمارے ساتھ جودپور سے جڑیں گے سب سے پہلے ویہوہ آپ کا روک کرتا ہوں کیونکہ کل بھی ہم نے دیکھا تھا کہ دلی کی بچوں میں اتصاہ تھا بہت سے بچے تو خود ہی ریسٹریشن کر رہے تھے بھاقاعدہ اس سائٹ پر جا کر کے آج صبح کی آپ نے کیا تصویر دیکھی اس وقت کیا خبر بلکل سچین دیکھیں آج بچوں کے لیے بڑا دن ہے اور ویکسینیشن کی جو ڈرائیو ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کے شروع ہو گئی اور یہ وہ بچے ہیں جن کا ویکسینیشن ہو چکا ہے اور تیس منٹ کا جو اوبزرویشن ہوتا ہے وہاں یہ سب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ بچوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کس طریقے سے اپنا ریسٹریشن کروایا اور یہاں پر کتنا ایزی لی آپ کا ویکسینیشن ہو گیا میں نے کووی نے آپ وہ پورٹل سے اپنا ریسٹریشن کر رہا تھا اور بہت ہی ایزلی پتا بھی نہیں چلا کب لگ گیا ریکسینیشن باتا نہیں چلا یہاں پر آپ کو کیا انسٹرکشنز دیئے گئے ویکسینیشن کے بات جس طریقے سے ایڈرٹس کو دی جارتے ہیں ویسا ہی کچھ بتایا گیا یہ اس کی کوویکسین کی دوزا ہے اور ٹوینٹی ڈیس باہر ڈیس آفٹر یہ ریپیٹ ہوگی اور آنڈ ویڈیس باہر چوکلیٹس اور چوکلیٹس اور چوکلیٹس دی جاری ہیں آپ نے آن سائیٹ ریسٹریشن کروایا تھا آن لائن کرایا تھا آن لائن کرایا تھا پورٹل پاسپورٹ بھی لے گیا ہے پاسپورٹ سے کرایا تھا تو دیکھئے اور بھی بچوں سے بات کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے گوری رانا گوری آپ کا ویکسنیشن ہوا آپ کو کتنا اچھا لگ رہا ہے کیونکہ کافی سمید سے بچے انتظار کر رہے تھے ہاں جی سکر فیل ہو رہے کہ ایک طریقے سے ٹنشن ہٹ گئی ویکسن کی تھی آن لائن کلاسز میں بھی دکھت آئی زیادی ہے تو وہ بھی اچھا ہے کہ آف لائن میں زیادہ ایک طریقے سے ٹنشن فری ہو گئی کہ نہیں تو بیک آف دا مائن ہمیشہ رہتا ہے کہ سکیور رہنے اور سیپٹی کے لئے سکیور رہنا ہے آپ کا نام کیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ویکسنیشن کے بعد خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سکول جا پائیں گے ایک ساتھ ہم پڑھ پائیں گے ورنہ آن لائن کلاسز میں کچھ بھی پڑھا ہی نہیں ہوتی تھی بہت سارے بچے جو ابھی بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ویکسنیشن لگوائیں یا نہ لگوائیں بہت سارے ریجسٹریشن نہیں گیا ان کے لئے کیا اپیل کریں گے یہ اپیل کریں گے کہ اگر سب نے ویکسنیشن کروا لی تو سب سیف رہا پائیں گے کوویٹ کے چانسز بہت کم ہو پائیں گے اور بھی کچھ پیشے بچے ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ کا نام کیا ہے کتنا اچھا لگ رہا ہے ویکسنیشن کے بعد مجھے کیونکہ اب ہم فری مائنڈ ہو کے سکول جا سکتے ہیں کہ پہلے ہمیشہ ڈر رہتا تھا سکیور محسوس کر رہے ہیں کہ بیٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں ورنہ پہلے ایک ایسا لگتا تھا کہ ہم ہی رہ گئے ہیں باقی سب کو ویکسنیشن لگی یہ کئی بچوں کی ایسی فیلنگ ہے اور انکر ممبئی سے تصویر سچان میں اس وقت میں ممبئی میں نیسکو کے سنٹر پر کھڑا ہوا ہوں اور گوریگاو میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک بچوں نے پہلے ریجسٹریشن کروایا documentation ہوا اس کے بعد اب فیلحال یہ ویٹنگ ایریہ ہے کافی دیر سے بچے یہاں پر بیٹھے بھی ہوئے ہیں آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آدھا گھنٹہ آدھا ایک گھنٹہ کوئی پروبلم آ رہی ہے کسی طرح کا کوئی پروبلم ہے یا کیا ہے مطلب time لگ رہا ہے بہت مطلب time لگ رہا ہے بہت time لگ رہا ہے کس چیز میں time لگ رہا ہے vaccine لگ رہا ہے documentation ہو گیا آپ کا پورا complete ہو گیا ابھی ویٹنگ کر رہی ہیں آپ ویٹنگ ایریہ میں ہیں بھی آپ time لگ رہا ہے آپ کا نام یوتکا آپ نے کوبین سے کروایا ہے یا موکن ہے آپ تارکتی آئیے کوبین سے کوبین سے کروایا تھا easily ہو گیا ابھی جب سے آئی ہیں تم سے ٹائم زیادہ لگ رہا ہے آپ کو یا کیا ہو رہا ہے time لگ رہا ہے کتنا time لگ رہا ہے وہ مجھے زیادہ نہیں پتھا اور کیوں لگ رہا ہے کچھ بتائے گی آپ میں پر کچھ کمیونکیشن نہیں ہے میں کچھ کمیونکیشن نہیں ہے تیکھے لائن سے بچے ہیں یہاں پر کئی سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا آپ کو بہار ٹائم ہو گیا like more than an hour I guess کیا کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے کیا پروسس ہے کیا پتا ابھی کسی نے تو بولایا ایپ بند پڑ گیا ہے کچھ تو سرور میں پروبلم ہو گیا ان کا اسی لئے ٹائم لگ رہا ہے آپ نے کووین سے ریجیشن کیا تھا یا ووکن ہے کووین سے کووین سے کووین سے کر رہا ہے جب ایناؤنس کیا پردھان منتری نے کی پندہ سے اٹھار سال کے بچوں کو بھی اب یہ لگے گا بیکسی لگے گا سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کیا چیز آئی تھی آپ نے کیسے اس چیز کو ریکٹ کیا پہلے تو ریجیشن کرنے کا کہا ہی لگا تھا اگرام کی جلد سے جلدی ریجیشن کر کے ایسا ابھی کالیجز بہت آف آف لائن چالو ہو رہے اس لئے ہمیں بھی جانے کے ایسی جلدی تھی اگرام ویکسین لے کے آف لائن کلاسز کو اٹھار کرنے آپ کا بھی یہی یا کیا تھا لائک ویکسین لینے کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہوگا زیادہ اور کدھر بھی اپن جا سکتے گھومنے پہلا دن ہے کم سے کم ٹھیک ہے پھر بھی کافی سمودلی آٹھ لاکھ سے اوپر جو ہے وہ بچوں نے ریسٹر کروایا ہے اور ہر جگہ پر ویکسینیشن جیسے دلی میں ہم نے دیکھا کہ بہت سمودلی سب چیزیں چل رہی تھی پوپال کا رکھ کرتے ہیں آکاش دیویدی ہمارے ساتھ ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے بڑی سنکھا میں پندرہ سا ٹھارہ سال کے جو بچے ہیں وہ موجود ہیں اس طرح کا جو مارک ہے وہ فرس ڈوج کے لیے مارک بھی ہاتھوں میں بچوں کے لگایا جا رہا ہے جو ویکسینیٹ ہو چکے ہیں دیکھیں ایک بچی ابھی ویکسین لگا کے یہاں پر موجود ہیں بات کرتے ہیں آہ کیا نام ہے آپ کا پرانچل ادوانشی ویکسین لگ گئی طریقے سے اپنے اگزام پہ کونسیمٹریٹ کر سکتے ہیں اس کا اتنا لڈ نہیں رہے گا آپ کی ہمیں کووڈ ہو سکتا یا کوئی الگ پرابلم ہو سکتی ہے بکوز زیسے کہ لوگ کہہ رہے ہیں انسی ایک پروٹیکشن ہے so i am feeling good about it لوگ کہہ رہے ہیں پروٹیکشن آپ کو کیا لگتا آپ کو گھر والوں نے منا نہیں کیا آپ نے کیسے ریجسٹریشن کرا ہے کیا پروسسری آپ بتائیں ریجسٹریشن میں بہت کم پروبلم ہوئے بکوز سکول نے خود ہمارے ریجسٹریشن کر رہا ہے ٹیچرز نے خود ریجسٹریشن کر رہا تھا تو اس کی پروبلم بہت کم تھی گھر والے بھی کافی آویر تھے بکوز انہیں بھی چنتا ہے ہماری کی کووڈ کی سچیشن ہے جیسا کہا جا رہا ہے جو تھرڈ بیوائے گی وہ بیسکلی بچوں کو میسیجز بھیجے پیرنٹس کو میسیجز بھیجے اور کہا کہ آپ پر ریجسٹریشن کروائیے کہیں پیرنٹس کو اگر نہیں پتا تھا تو سکولز نہیں بتایا ہے اور کہنا کہ کلیکٹیو ایفرٹ سے ہی یہ چیزیں جو ہے وہ سکسس ہوتی جہاں اتنی بڑی پاپولیشن کو ویکسینیٹڈ کرنا ہو ارون حرش فیلال مہیور شکلہ مارے ساتھ تھے ارون حرش اس وقت جودپور سے اور ساتھے ساتھ مہیور شکلہ مرزت لکھنو سے مہیور شکلہ پہلے میں لکھنو کا رکھ کرتا ہوں کیونکہ اس وقت سی ایم یوگی بھی پہنچے تھے جائزہ لینے کے لیے اور خاص طور سے انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ اومیکروم بہت ہی ہلکا وائرس ہے اور دوسرا یہ کہ ویکسین آپ لگوائی آج بچوں کی ویکسین ہو رہی ہے اور خود کو سابدھان ہو جائیے بلکہ سچین دیکھئے ایک بڑی مہیم ہے اور ایک بڑی چناتی بھی کہیں 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 نہ کہیں اگر ہم صرف اتر پردیش کی بات کریں تو لگ بگ ایک کروڑ چالیس لاک جن سنکھیا ہے پندرہ سے اٹھارہ سال کے بچوں کی ڈاکٹر شامہ پرشاد مکھر جی سیویل ہاسپیٹل ہے جہاں پر اس وقت موجود ہیں سی ایم یوگی یہی پر ابھی کچھ دیر پہلے آئے تھے اور یہاں پر بچوں سے ملاقات کی بات کی اور ان کو بتایا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اومیکرون بہت ہی ہلکا وائرس ہے صرف خاصی جکھا میں گھر میں رہ کے بھی ٹھیک ہو جا سکتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکول کے تمام بچے ہیں جو کی لائن لگا کر جہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں اور خاص طور پر وہ یہاں پر آکے آف لائن ریسٹیشن کرائیں گے اس کے بعد وہ اپنا اندر جا کر ویکسینیشن کرا سکیں گے اندر کی بھی کیمرہ پرزن سے چاہیں گے کہ تصویریں دکھائیں کہ کس طریقے سے یہاں پر پوری ویوستہ جو ہے کی گئی ہے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اسکولی بچے موجود ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بات کریں گے جانیں گے بیٹا آپ کا ویکسینیشن ہو گیا ہے کیسا محسوس کرو ابھی آپ ویکسینیشن لانگر پاڑ لمبے سمجھ سے انتظار تھا کہ آپ بھی سیف ہو جاؤ ابھی آپ ہو گئے تو دیکھیں ایک مہیم ہے جو لکھنوں کے ڈی ایم ہے ان کا کہنا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ویکسینیشن ہو اس کو لے کر ویوستہ کی گئی ہے صرف بچوں کو سینٹرز میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اسکولز میں بھی ویکسینیشن کی ویوستہ کی جائے گی انیڈر پرسنٹ ویکسینیشن کی ادھیکشہ انیل جی انیل جی کیا بات ہوئی ہے پرسنٹ ویکسینیشن سے اسکولوں میں کب سے ہوگی دیکھیں آج سب سے پہلے تو یہ کوویٹ ویکسینیشن بچوں کا شروع ہوا اس کے لئے سرکار کا اور پرسنٹ ویکسینیشن کا بہت بہت دھنیواد اور اس سے اچھی جیدی ہے کہ یہ کہہ دیا گیا کہ پانس تاریخ سے اسکولوں میں کیمپ لگیں گے اور ٹارگیٹ کلائنٹ جو مارا پندرہ سے اٹھارہ سال کا بچہ ہے وہ اسکولوں میں موجود ہے اسکولوں کے پاس پورا کاؤنٹ ہے اور ایک بات کی یہ شیورٹی ہو جائے گی اور مجھے لگتا ہے پانس تاریخوں جب یہ کیمپ اسکولوں میں شروع ہوں گے تو لکھنو ایک ریکارڈ بنائے گا لکھنو ریکارڈ بنانے والا ایسا کہنا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ ویکسینیشن بات ہوئی ہے نا جوتپور سے ایک تصویر آپ دکھا دیجئے پھر پرسات بھوسکر ہمارے ساتھ تاہیدر آباد سے بلکل سچین بات کرے پردار منتری کی گوشنا کے ساتھ جس طرح سے بچوں میں اس ساتھ دیکھا جا سکتا اس وقت ہم ہیں جوتپور کے منڈور علاقے میں جہاں آپ دیکھ سکتے اسکولی بچے آئے جو ویکسین لگانے کے لیے آئی حالانکہ پرسنٹ نے اگلے آدیس تک اسکول بند کر دیئے لیکن ویکسین لگانے کے لیے بچے آئیے کیا نام ہے آپ کا بیٹا بانشی کا گیلوت کیا لگ رہا ہے آج آپ کو آج میں بہت خوش ہوں کہ آج سب سے پہلے جوتپور جلے میں ویکسین لگ رہی ہے میں اس کے لیے سب سبھی بچوں کو پروستائت کرنا چاہو گی کہ وہ زیادہ سے زیادہ کئی پہ بھی آس پاس کے علاقے مجھا ویکسین لگ رہی ہے زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگوا ہے اور سیف رہا ہے تاکہ میں اپنی سٹیڈی کانٹینیو کر پاؤ دو سال ہو گئے اسکول بند ہے اور ہم بچوں کی سٹیڈی پہ کافی پرباویت ہو رہی ہے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ویکسین لگا سکے اور اپنی سٹیڈی کانٹینیو جاری رکھ سکے کیسے لگ رہا ہے آج ویکسین لگ رہی ہے آپ لوگوں کو میں کو بہت اچھا لگ رہا ہے کیانا ویکسین لگ رہی ہے تاکہ میں اپنے آگے کی سٹیڈیز بہت اچھے سے پروپرلی کلیر کر سکوں کیونکہ دو سال ہو گئے ہمارے سٹیڈی اچھے سے نہیں ہو پا رہی ہے سچین ایک سو اٹھاؤن سائٹس سائٹس میں کھولی گئی ہے میڈم ہے میڈم سے بھی جان لیتے ہیں میڈم کس سر سے آپ لوگوں نیوستہ ہے کہ بچوں کے لیے آج ویشیس کیمپ لگایا جایا آج ہمارے یہاں نگر ویدھائک آ رہی ہیں اور ہمارے جو سی اے میں چو ساب ہے وہ آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں جو اور جن پتیمی دھی ہیں سی اے میں چو ہم نے پوری ویوستہ کی ہے بچوں کو آدھار کار اور ایک موبائل نمبر جو ریجسٹر کرنا چاہیے وہ لے کر کے بلائے ہیں یہ سب سچی بات ہے پرساد بھوزکار ہیدر آباد وہاں کی تصویر سچین پورے تیلنگانہ کی اگر ہم بات کرے تو بائیس لاکھ سے زیادہ جو ہے ٹارگٹ ریسپینٹس ہے پندرہ سے اٹھرہ سال تک تو اس وقت ہم ایک سینٹر پر ہے جہاں پر اور خاص بات یہ ہے کہ تیلنگانہ میں صرف کو ایکسین دیا جا رہا ہے اور زیرو پوائنٹ فائیو ایمل جو کہ اڈلٹس کو دیا گیا تو وہی دیا جا رہا ہے اس وقت میرے ساتھ ردی شرما ہے ایک سٹوڈنٹ ہے آپ بتائیے کہ کتنا فائدہ ہوگا آپ کو یہ ویکسینیشن کے بعد بہت فائدہ ہوگا بکرز اب باہر جانا فر سکول اور فر ورک وونٹ بی آس کیری اتنا ڈر نہیں لگے گا آپ جانے میں بکرز ہافوے تھرو تو ہو گیا ہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی ہے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ تیلنگانہ میں کس پرکار کا ریسپونس ہے مادم کتنے ریجسٹریشنز ہو رہے ہیں کیا جو ہے اتنا ڈکھ رہا ہے پندرہ پیرنٹس سے لے کر یا پھر سوڈنٹس کو لے کر سر ابھی تو فیلہال آج سے 3rd جانوری سے 15 to 18 سٹارٹ ہویا سر وہ بھی آن لائن ہے ہیدرہ بات میں تو 3rd سے 18 already سیشنز create کر دیئے ہیں ایک انکوٹی انکلوڈڈ 75 اور اڈرس ہے جو بھی بچے کووین پورٹل کے 15 to 18 year سلوٹ بک کر کے وہ اپنے نزدی کے سینٹرز میں جا کے ویکسین بے سکتے ہیں اس کو کیوال کوویکسی نہیں دے رہے 28 days کے گیپ اور 2007 اور اس سے early born ہوئے اس کو دے رہے ہیں تو جیسا سچین آپ دیکھ رہے ہیں کہ سبھی اتصا ہے یہاں پر اور ضرور یہ سبھی کوشش ہے جو فولی ویکسینیٹیڈ کی طرف 145 کروڑ سے زیادہ پہلے ہی ویکسینیٹیڈ ہو چکی ہیں ڈوزز لگ چکی ہیں اور 15 سے 18 سال کا ویکسینیشن شروع ہے بہت بہت شکریہ آپ سبھی ان تصویروں کو پہنچانے کے لیے جانکاری دینے کے لیے ایک چھوڑ سے بریک کے لیے رکھ رہے ہیں بیوز اور بیوز